بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیمپو کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے نمبر ایک ہو سکتا ہے آپ غلط شیمپو کا استعمال کر رہے ہوں جس طرح لوگوں کا چہرہ اور ان کی جلد وغیرہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں اسی طرح ہر کسی کے بال بھی الگ انداز کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بالوں کا خیال سب کو اپنے انداز سے رکھنا پڑتا ہے اس سلسلے میں جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ غلط شیمپو کا استعمال ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شیمپو گھر کے کسی فرد کے لیے ٹھیک ہو تو وہ دوسرے کے بالوں کو بھی خوبصورت بنائے نمبر دو آپ بالوں کی جڑوں پر دھیان نہیں دیتے شیمپو کرنے کا ایک اہم مقصد سر کی جلد کی صفائی بھی ہے کیونکہ دھول مٹی سے یہ گندی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ شیمپو کا غلط استعمال کر رہے ہیں شیمپو سے سر کو صاف کرنا سیکھیں اور بعد میں بالوں کو پوری طرح سے صاف کریں نمبر تین زیادہ گرم پانی کا استعمال گرم پانی سے نہانا اچھا لگتا ہے خاص طور پر سردیوں میں گرم پانی سے نہانا کسی نعمت سے کم نہیں لیکن کبھی کبھی اس سے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے زیادہ گرم پانی بالوں کو خوش کر دیتا ہے جس سے یہ روح کے نظر آنے لگتے ہیں لہٰذا اگلی مرتبہ اپنے بال دھونے کے لیے سادہ پانی کا استعمال کریں اور آخر میں بالوں پر تھنڈا پانی ڈالیں تاکہ اوپری سطح ٹھیک رہے نمبر چار بال مکمل طور پر گیلے نہ کرنا بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جلدی میں اور بالوں کو اچھی طرح دوئے بغیر ان پر شیمپو لکا لیں ایسے میں شیمپو بالوں میں ٹھیک سے کام نہیں کرتا کیونکہ سر کی جلد اس وقت بھی خوشک ہوتی ہے نمبر پانچ شیمپو لگانے کے بعد بالوں کو ٹھیک سے نہ دھونا اگر آپ کے بار روکے ہیں اور سر میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیا آپ نے بالوں پر شیمپو کے ذرات اب بھی موجود ہیں یا صحیح طرح دویا نہیں جب شیمپو کے بعد سر کو ٹھیک سے دویا نہیں جاتا تو سر سے تیل خارج ہونے لگتا ہے اور کھجلی شروع ہو جاتی ہے اس لیے شیمپو لگانے کے بعد اسے ٹھیک سے دھونا چڑوں تک ساف کرنا بہت ضروری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ